اللہو 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 تو یہ مباہلہ عید ہے عید مباہلہ کس کی عید؟ اہل ویت کی سچائی کے ثابت ہونے کی عید قرآن کی جیت کی عید اور اہل اسلام کی اہل کتاب پر فوقیت کی عید اور عزیزان محترم یہ وہ عید ہے جس عید کے بعد اسلام سرخرو ہو گیا اور فکر باطل سرنگو ہو گئی یہ وہ روز ہے مشرقین کو اپنی فضاحت پر گھومنڈ تھا یہودیوں کو اپنی شجاعت پر بڑا ناز تھا اور عیسائیوں کو اپنی روحانیت پر فخر تھا تو خدا تعالی نے ان تینوں چیزوں کا جواب انعیت فرمائے مشرقین کو فضاحت کا گھومنڈ تھا تو اس گھومنڈ کا جواب خدا تعالی نے اہلِ بیت کے قصیدے قرآنِ کریم کے سورہِ کوسر کو نازل کر کے اس گھومنڈ کو توڑ دیا اور کہہ دیا کہ اس قرآنِ کریم کی ترہاں سے تیس پارے کیا ایک پارہ کیا ایک رکو کیا ایک آیت کیا تمہیں ایک آیت بھی اگر لے آؤ تمہاری تاب نہیں ہے تم یہ نہیں کر سکتے قرآنِ کریم موجزہ ہے یہ وہ چیز کے جس سے انسان آجز ہو جس کام کے کرنے سے انسان آجز ہو کیا وہ چیز کے جو سچے انسانی کی دسترس میں نہ ہو اس کا انجام دینا موجزہ لہذا قرآنِ کریم موجزہ ہے اور یہودیوں کی شجاعت کا جواب شجاعت اور قوتِ بازوِ علی ابنِ عبی طالب علیہ السلام کے ذریعے سے دیا گیا اور عیسائیوں کی غرور اور ان کے فخر کا جواب کہ جنہیں اپنی روحانیت پر بڑا ناس تھا اس کا جواب اگر دیا گیا تو اسی مباحلہ کے ذریعے سے پنجتن پاک کے ذریعے سے دے دیا گیا تو عزیزان محترم مباحلہ کہ اندر حق سرخرو ہو گیا باطل سرنگو ہو گیا